بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خط لکھ دیا خط محصول ہو گیا خط میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے نو اگست دو ہزارتیس کو وزیر آدم کے مشورے پر قومی اسیمبلی تحلیل کی صدر مملکت آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائف قطط اسیمبلیاں عام انتخابات کے انقاد کے لیے تحلیل کی تحریک دے دی اس کے بعد نوے دن میں آہ الیکشن آہ کرنے کے پابند ہوگی دکھر آم انتخابات کے انقاد الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری کر دی اور سیاسی پارٹی کو جو سربرا ان کو بھی بلانے کے لیے ڈیٹس دے دی ہیں انتخابی شیڈیول شہباز حریف کو پچیس اگست کو مدھو کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے چیئرمن تحریک انصاف مولانا فضل رحمان کو بھی مشاورت کے لیے بلا لیا ہے مزید چیئرمن تحریک انصاف کو کل دو پہر دو بجے ملاقات کے لیے مدھو کیا گیا ہے مولانا فضل رحمان اور دیگر شہباز حریف کو پچیس تمام لوگوں کو اکارڈنگلی مدھو کر کے جو ملکی پڑی پارٹیاں ہیں ان سے مشا اور کی جائے گی الیکشن اس کا مطلب ہے ویری سون ہونے جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اپنا کیس عالمی اداروں میں اٹھانے کے لیے برطانوی وکیل کو آپ نے ہدایت جاری کر دی ہے میرے قانون بریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے بل پر تحریری طور پر اعتراض نہیں بھیجا تو یہ ان کی غلطی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے سیل پر نصف کیمرہ پریویسی کی خلاف ورزی ہے جج کی رپورٹ ایڈیشنل سیشن جج اٹک شفقت اللہ خان سامنے آگئی ایڈیشنل سیشن جج اٹک شفقت اللہ خانہ چیرمن پی ٹی آئی کے ملنے والی سہولیت کا جائزہ لیا ایڈیشنل سیشنل جج رپورٹ میں لکھا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کے سیل کے این باہر سے سی سی ٹی وی کیمرہ نصف ہے ایڈیشنل سیشن جج نے اس کو پریویسی کی خلاف ورزی قرار دے دیا جولائے میں ہونے والی نیپ ترامیم مشکوک ہیں سر عدالتی فیصلوں سے متصادم ہیں یہ چیف جیسٹر پاکست پاکستان کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ماضی کی حکومت جاتے جاتے بہت ساری ترامیم کر گئی تھی اس میں ایک نیپ ترامیم بھی تھی چیف جسٹر پاکستان عمرتہ بندیال نے قانون میں ترامیم سے متعلق آئے کہ جولائے میں ہونے والی نیپ ترامیم مشکوک اور عدالتی فیصلوں سے متصادم ہیں چلیں جی آگے بناتے ہیں ملکی ضرع مولد زخائر تیرہ کروڑ ڈالر کی کمی پاکستان کے پاس ضرع مولد زخائر پچیس کروڑ ڈالر رہے گئ تمام چیزیں صحیح جا رہی ہیں یا غلط اس پر ہم بات کریں گے کہ ملک کس سمت جا رہا ہے دوسری جانب نگرا وزیر آزم انوارالحق کاکڑ کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی گردش کر رہی ہے آپ سے سوال ہوا کہ کیا کب تک پاکستان کے وزراء آزم باہر جاتے رہیں گے کیا اس وقت جو چیئرمن پی ٹی اور سابق وزیر آزم جیل میں کیا وہ بھی باہر چلے جائیں تو یہ ملک کو نقصان نہیں ہے تو اس پر انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں ہے ماضی میں بھی وزر وزراء آزم جاتے رہیں اس کے بعد نہ صرف وزراء آزم بلکہ نوجوانوں سے لے کے بزنسمن بہت سائے لوگ باہر جا رہے ہیں کیوں باہر جا رہے ہیں کیا یہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے ڈیفالٹ تو نہیں ہوا حکومت نے ڈیفالٹ بچا لیا تو پھر آخر کیا ہے اس پر بات کریں گے آہ کراچی سے لے کے خیبر خیبر سے لے کے آہ کے پی کے کے سے لے کر اسلام آباد کے ایوانوں تک بات کریں گے اسٹیو میرے ساتھ موجود ہے آپ ایکنومک ایکسپورٹ ہیں اور پاکستان کی سیاست پر آپ کی گہری نظر ہے اقبال ایڈوانی صاحب آپ سی او ایس سیویں کو بہت شکریہ صاحب ایڈوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہے سلیم سچوانی صاحب کراچی کی معروی فرقصیت آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے آپ کا بھی شکریہ صاحب سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا ایڈوانی صاحب پہلے یہ خطو کتابت ہوئی تھی صدر مملکت اور الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر نے کہا ج یہ مینی آر آپ کے پاس جب ہماری ماہر قانون سے بہت ہوئی اس متعلق تو انہوں نے کہا کہ جو ترامیم کی تھی اختیارات دے دی ہیں مادی حکومت الیکشن کمیشنر کو صدر کے پاس اب اختیارات نہیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح قانون سازی ہوئی ہے اس ملک میں دیکھیں قانون سازی اگر صحیح ہوئی ہے کہ غلط ہے وہ ایک الیک ڈیبیٹ ہے لیکن قانون سازی ہو گئی ہے تو صدر کو خط لکھنا ہی نہیں چاہیے صدر قومت اب صدر بھی ایسے کام کر رہے ہیں جو ک کانون سازی ہو گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو گیا ہے تو پھر آپ کو لکھنے کا مطلب کیا ہے بس وہاں پر مجھے لگتا ہے بس وہ چیئرمن کے پاس اپنے جو پی ٹی کے چیئرمن کے پاس اپنے نمبر بڑھانے والی بات ہے ہم 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 کانون سازی ہو گئی ہے آپ کو تو وہاں سے وہی ریپلائی آنا تھا اچھا یہ جو پی ٹی کی طرح سے ایک نیریٹیو آ رہا ہے کہ صدر مملکت چھیک جا رہے ہیں ان کو ان کو اختیارات کا استعمال ہونے نہیں دیا جا رہا ہے ان کا اس تیارات کو یوز کرنے سے روک رہے ہیں کوئی نہیں وہ خود ہی اس طرح کی چیز کرتے ہیں انہوں نے دس دن بعد دس دن تو ہو گئے جب انہوں نے بکول ان کے ان کو ریفیوز کیا تھا آ ریجیک کیا تھا اور کہ نہیں یہ بھی یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے انہوں نے جو بھی اترازات تھا اور لکھ کے فوروڈ کیا تھا کہیں ہیں بتا دیں وہ ڈاکومنٹس تو جب آپ جو پر کام ہی نہیں کر رہے ہیں صدر صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ صدر صاحب دو پاؤں رکھ رہے ہیں دو قسطی نہیں ہو اور وہ بھی ناراض نہیں ہو تو یہ ساتھ ہوتا نہیں ہے اس کا ریزل یہ ہی آتا ہے کیونکہ صدر صاحب کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ چیز تو اسی طرح ہوگی دس دن تک انہوں نے اسے ہی لیٹر کیوں رکا آ رکھا یوں تو کوئی بھی چیز اگر وہ کرتے ہیں اتراز لگاتے ہیں فوراں ٹویٹ آ جاتی ہے ان کی سوسل میڈیا پر یہ اور ان کے بیٹے اتنے ایکٹیو ہیں کہ یہ فوراں یہ لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں تو وہ تو دس دن تک تو پتا ہی نہیں تھا تو دس دن بعد تو وہ کانون ایک سب ہونا ہی تھا اس کے بعد دس دن بعد وہ اگر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے اعتراض کیا تھا میری ٹیم نے سپورٹ نہیں کیا ایسا ہوتا نہیں ہے رائٹنگ میں سب چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے اور سب اسی طرح کرتے ہیں اور یہ پھیلے کر چکے ہیں انہوں نے کتنی بیل کو روکا ہے کتنے بیل کو اعتراضات کیا ہے تو وہ پروسیجر تو سب ان کو معلوم ہے تو اس میں کیوں نہیں کیا گیا اور دس دن تک خاموس رہے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو ہاتھ میں لڈو رکھنے وال بات ہے کہ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ری ایکسن آ رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹ اور کا جیسے کیونکہ اس میں بھی وہ ستہائیس گھنٹے بعد ان کا پہلا ٹویٹ آیا ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا ستہائیس گھنٹے تک وہ کہاں تھے دو گھنٹے تین گھنٹے میں وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے یہ بلکو اوکے نہیں کیا لیکن انہوں نے ستہائیس گھنٹے روکے ہیں پھر انہوں نے دیکھ رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر کا کریٹی سائز آ رہا ہے پھر کل میری تو ابھی دو چار مہینے میں ختم ہو جائے گی پاکستان میں کراچی میں جا کے رہوں گا تو یہ پی ٹی اے کے سپورٹر تو مجھے چھوڑیں گے نہیں تو اس ویسے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ اس طرح سے کیا سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے صدر دونوں طرف کھیلیں گے تو اس کا ریزل یہی آئے گا یا تو یہاں ہو جائیں یا تو یہاں ہو جائیں دو ہاتھ میں لڑو رکھتے ہیں اس کو بھی خوش کرنا ہے ان کو بھی خوش کرنا ہے تو اس کا ریزل دیا آ رہا ہے آگے آپ کا پوائنٹ اور خوش آمدید کہیں گے آئی کا ثرڈ مہمانہ میں جوائن کی آپ کا تعلق پی اے میلین سے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے کئی ادوار آپ نے ملک میں دیکھے ہیں آپ سینئر پولیٹیشن ہیں سید نصار شانہ میں جوائن کی آپ کا تعلق پی اے میلین سے ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا اور خبریں کچھ ایسی ہیں کہ آج ایک لفٹ کا بھی واقعہ ہوا اور لفٹ میں جو لوگ فسے تھے اس میں لطیف خوشا بھی تھے اور لطیف خوشا جو کہ اس وقت آہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی کیس میں آہ کلیوی کردار ہے ان کا تو یہ ٹیکنیکل پرابلم تھا یا کہ آہ چھٹکا تھا کیا تھا سلیم سیچونی صاحب لفٹ پھس گئی سر یہ یہ الزام بھی تو آپ نہیں لگائیں گے کسی پہ آپ تو حکومت بھی آپ نگرا حکومت ہے جب لطیف خوشا کے بیٹے کو پر اٹیک ہوا جب لطیف خوشا کے گھر کے اوپر فائرنگیں ہوئی جب لطیف خوشا کو گھولی ٹچ کرتے ہوئے نکلی جب لطیف خوشا کو لفٹ میں اب فسایا گیا جب خواجہ حارس کے منشی کو اگوا کیا گیا خواجہ حارس کے اوپر دباؤ ڈال کے کیس سے علیدہ کروایا گیا سر یہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ واضح ہیں اور سر یہ جو ایڈواری صاحب نے صدر کے اوپر جو اتنے سارے لانات لگا ہیں کہ انہوں نے دس دن تک کیوں روک کے رکھا ہم دس دن تک سر کیوں روک کے رکھا اگر آپ صدر مملی کہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کسی اپنے سٹاف کو کہ یہ ڈاکومنٹ واپس بھیج دیں تو کیا آپ اس اس طرح کی امید کر سکتے ہیں اپنے سٹاف سے کہ وہ ڈاکومنٹ نہیں بھیجے گا ہم سر آپ بلند کرتا ہی نہیں کریں گے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے سر آپ کا جب ایک ڈاکومنٹ کی اہمیت ہی نہیں ہے تو اس پر کیا اترازات لکھیں گے وہ سنس ہی نہیں بنتا ہے اس طرح سیکرٹ ہے جو کہ پاکستان کو جو ہے میں نقصان پہنچا رہا ہوں اس کو ہم آہ کانون بنائی تو سوال ہی پیداں کے بنی نہیں سکتا ہے تو میں نے اس کو بگر اس کو اتراز لگا ہے اس کو ریٹن ہو سکتا ہے وہ مرضی ہر کسی کی کہ آپ اپنے سٹاف کو کس طریقے سے بیجتے ہیں وہ کس تک بیہیور وہ ان کا خود کا اپنا ہے کہ انہوں نے لکھ کے دینا یا بیداؤڈ لکھ کے دینا ہے اور یہ سر ستہ نہیں دیا ہم سیٹلائیڈ میڈیا نے ان کو ٹائم تک نہیں دیا مجبوراً ان کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا اور شوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو انفارم کرنا پڑا کہ بھئی یہ سوہتے ہیں اس کے بعد میں جا کے آپ کا سیٹلائیڈ میڈیا جو ایکٹیو ہوا ہے اور سارے شہر میں شور مچا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگی ہے پیٹی آ تو چلتی ہی سوشل میڈیا پہ ہے تو سر جب سیٹلائیڈ میڈیا پہ جب پیٹی آ کو بینڈ کیا جائے گا ان کے لیڈر کے نام لینے پہ پابندی لگائے جائے گی ان کے لوگوں کے زیادہ لوگوں کے پر پابندی لگائے گئے کہ وہ میڈیا پہ نہیں آ سکتے تو وہ سوشل میڈیا پہ ہی کام کریں گے نسر ابھی آج آپ کو اگر آپ کو اپنی کوئی بات کہنی ہے اور آپ کو سیٹلائیڈ میڈیا پہ ٹائم نہیں ملے تو آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے جب حکومت آپ کے لیے تب ہی سوشل میڈیا پہ پیٹی آئی تھی صرف حکومت ہماری تھی تو ہمارے جب ہمارے جب ہمارے لیڈران ٹی ای سیٹلائیڈ چینل پہ بیٹے ہوتے تھے ڈینی بیٹے ہوتے تھے سائمن ڈیز بیٹے ہوتے تھے اور فارے بیٹے ہوتے تھے اور سوشل میڈیا کی جو ٹی میں ہوتی تھی وہ سوشل میڈیا پہ کام کرتی تھی آگے آپ کو ہے سر نسار صاحب لفت فسنے کا ایک واقعہ ہوا پھر لطیف خوصہ مکہ دکھاتے وے گئے ہیں قیفی دیر تک ان کی لفت فسی رہی پھر لفت بڑی جدید بنیوی تھی ٹیکنیکل خرابی تھی یا لطیف خوصہ لطیف خوصہ نے ایک درخواست بھی دائر کی تھی کہ چیئرمنٹ پی ٹی اے کی سزا قلد امکرار دی جائے جو کہ ٹرائل کوٹ نے دی ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ لفتیں فستی رہتی ہیں اور یہ کوئی نیا فستی بھی ہے فسائے بھی جاتی ہے سر نیا واقعہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فساتے رہوں گے ان کو بتا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے نہ اس کو کوئی ایشو بنانا چاہیے اور نہ اس کو مکے لے رانے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پیرول پہ ہیں پہلے بھی کسی آئین نام کی لڑکی کیا وہ پیسے کا معاملہ تھا تو وہ اس کے وکیل تھے خوصہ صاحب اور آج وہ کسی اور کے وکیل بنے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی لفٹ کا بانہ کریں گے کبھی وہ فائرنگ کا بانہ وہ فائرنگ والا بھی کیس تو کلیر ہو گیا نا کہ وہ کس نے پیسے دی ہیں کہ یہ یہ فائرنگ کر دو دیکھیں فائرنگ کے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روڈ پہ چلے گھروں پہ فائرنگ کر دو پتر پہ یا وہ دیواروں پہ فائرنگ کرو فیرنگ کرنے والے پہ فیرنگ کرتے آپ نے دیکھے ہیں نا پھر کیا ہوا ہے دیکھے بعد یہ ہے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اب وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ان کے پینل کے اندر ان کا اپنا چگڑا ہے اپنی اپنی جگہ بنانے کے لیے روزانہ کے ساتھ ان کے اپنے وقیلوں کی اپنے لڑائیاں ہیں اپنی چکڑے ہیں کہ بھئی میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں گا اور انٹرنیشن میڈیا پہ میری نظریں اچھا مشاورت جاری ہے الیکشن کمیشنر کے ساتھ تمام پولٹیکل پارٹیز کے سربراہ امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات انتخابات پر حمایت کی یقین دھیانی تجربے سے سبق سیکر شفاف انتخابات کے لیے حکمت عملی کرنی چاہیے غفور حیدری کا کہنا ہے اس کے بعد آپ کی پارٹی نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کہ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان آئیں گے یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی تو وہ تو بالکل مشاورت ہو گئی ہے اور آج انہوں نے انانوسمنٹ کر دی ہے جیسے آپ لوگ اہر پروگرام میں کہتے تھے کہ کب آ رہے ہیں کب آ رہے نا تو وہ آج مشاورت ہو گی پرائم منشٹر جب تھے تو ان کے بعد ٹائم کم تھا تو وہ زیادہ تر پاکستان میں اپنے وزارت کو ٹائم دے رہے تھے اب وہ جب سے وہ وزارت چھوڑی ہے تو وہ گئے ہیں انہوں نے اپنے مشاورت کر لی ہے اور سینئر سے بھی مشاورت ہو گی ہے اکتوبر کے پہلے آپ سے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ آہ اب جیل آہ سابق نواز شریف سے دور ہو گئی تب وہ آئیں گے اکتوبر میں آپ کو کئی سے ایک سگنل مل گیا ہے کیا دیکھیں ہمیں سگنل سے کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہمیں سگنلوں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ فیس کرنے ہیں عدالتوں کو فیس کریں گے کیسوں کو فیس کریں گے نواز شریف صاحب آئیں گے اور اب ان کا جو پلان بنا ہے اکتوبر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ کے یہ عدالتوں کو بھی فیس کریں گے اپنے کیس کو بھی فیس کریں گے ہم نے تو کیسوں بھی کوئی مافی کی تو نہیں مانگی نا مافی یا اپیل کیے ہو یا مافیوں کے بھی ہم نے تو کیس چلانے کی بات کی ہے ہم کہ آپ دیکھیں نا جس جیسے کیس چلا رہے ہیں باقی لوگ کی اس طریقے سے آپ یہ کیس بھی چلائیں ہم اگر آپ نے وہ کیس ہی نہیں چلانے تو کیس تو پڑے رہیں گے پینڈنگ میں پڑے رہیں گے سالوں کا سال گزرتے جائیں گے لیکن آج آپ دیکھیں نا باؤن پچپن آزار کیس پڑے ہوئے ہیں ہم اور ایک کیس جو نا اس کی حالات پوچھی جا رہی ہے جی جیل میں ان کے کیا حال آوال ہے جی تو جیسے پہلے بھی پی ٹی آئی اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تو پھر پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں سنوائے ذرا اقبال ادوانی صاحب تین ماہ پہلے کیا کہہ رہے تھے پھر پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی خان صاحب کو سیف سائٹ کرنے میں ادارے کردار ادا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو دیکھیں ابھی جو ابھی تو اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو کوئی سیف کر پائے گا اچھا زیادہ ٹائم تک آپ سیف نہیں کر پاؤ گے میرا میرا ایک جو میری معلومات ہے یا میری نالج ہے مجھے لگتا اب خان صاحب کے پاس دو اپسن رہے گئے ہیں ایک اپسن ہے کہ یہ باہر چلے جائیں پہلا اپسن دوسرا اپسن کہ یہ یہاں پر سب کیسوں کو فیس کریں جن میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دو اپسن ہے تیسرا اپسن نہیں ہے اور خان صاحب پرائم منسٹر اب نہیں بن سکتے آپ بھول جائیں دو تین سال تک اچھا یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے بھی الیکسن ہوں یا نہیں ہوں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن دونوں صورتوں میں خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنتے اور مجھے لگتا ہے سیونٹی ون سیونٹی ٹو تو ان کی ایس چل رہی ہے ہم اگر پانس سات سال نکل گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہی کم میں پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی بھی ماز آ رہا ہی ہوگی جتنا بھی اگریسیو موڈ رہے گا خان صاحب کا اگر کوئی لوزر ہوگا تو خان صاحب خود ہوں گے آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وقت تھا ان کی نیشن سلامری میں اتنی ساری سیٹیں تھی یہ پوزیسن اچھی طرح سے لیڈر بن سکتے تھے پنجاب حکومت ان کے پاس کے پی کے حکومت ان کے پاس یہ سب چیزیں انہوں نے گوا دی تو آپ سوچیں جس جو سیاست جس کی اس اس طرح کی ہو کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ زیرو ہو جائے تو آج زیرو ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو قبری کور کرے گا مجھے وہ صلاحیت وہ ایبلیٹی خان صاحب میں نظر نہیں آتی اڈوانی صاحب یہ کیسے پتہ چلا تھا آپ کو تین ماہ پہلے کہ خان صاحب آگے نہیں ہے آگے وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے وہ اب ان کو برا وقت آنے والا ہے دو آپشن دیا آپ نے یا وہ جیلیں دیکھیں گے یا وہ باہر چلے جائیں سر جیل میں تو وہ آگئے دیکھیں اگر پاکستان کی ہسٹری کو آپ دیکھ کے چلیں کہ پاکستان میں ایک اس طرح سیاست ہوئی ہے ہم اور ہسٹری اگر پاکستان کی کیا بولتے گا سیب آپ پاکستان کی ہسٹری کی ہسٹری رکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے وہ کیا ہوگا اور یہی ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کافی ٹائم ہو گیا ہم ایک ایک بات صحیح نکلی کہ یا تو بند یا تو باہر پیدائی مینسٹر نہیں بن سکتے ابھی دیکھے سامنے آگئی ہم تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹری اگر آپ نے اسٹری کر رکھی ہے ہم تو پاکستان کے بارے میں آپ انتظر لگا سکتے ہیں مطلب لوگوں کو بعض بار ہمارے ساتھ پرولم یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے ہم تو زیادہ تر پرولم جو ہوتی ہے جن کی باتیں بلکل ثابیت ہی نہیں ہوتی کبھی ان کا پرولم یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے بھی جوڑ بولتے ہیں آپ سچائی کو ایک سپ کرو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھو تو آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے ہم اس میں کوئی اتنا روکیٹ سائنس روکیٹ سائنس نہیں ہے ہم یہ ہو سکتا ہے آپ اگر اس پہ اسٹری رکھیں اور صحیح طرح سے تو مجھے لگتا ہے اوکی صلیب سچوانی صاحب سکون ہے آرام آپ لوگوں کو تین ماہ چار ماہ پہلے نہ صرف ایڈوانی صاحب کئی لوگ اپنے اندازے لگا رہے تھے پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر کیوں ساری اسیمبلیاں آپ لوگوں نے تحلیل کی وجہ کیا تھی کہ آج چیئرمن پی ٹی آئی جیل میں سر یہ ایڈوانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ تاریک کو نظر رکھنی چاہیے ہم تو پاکستان کی آپ تاریک دیکھ لیں سر قیاد اعظم علاقہ دلی خان منور سروردی محترمہ فاتمہ جنہ اور دلفگر علی بھٹو صاحب اور اب عمران خان صاحب جنہوں نے بھی حق اور سچ کی بات کیے انہوں نے صحبتیں اٹھائیں تو ایڈوانی صاحب نے کوئی بڑی بات نہیں کیے انہوں نے اسی حقیقت تو مد نظر رکھا ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ دینے والوں کو حق اور سچ کے لئے کھرے ہونے والوں کو یا تو اس ملک کے اندر میں شہید کیا گیا ہے یا تو پھر جو انہوں نے ان کو جیلیں دیکھنی پڑی ہے اے سی والی نہیں ہاں جس میں لوگ ان ملاقاتیوں کے لئے آ رہے ہیں جس میں ملاقاتی ہو رہے ہیں جس میں ملاقاتی ہو رہے ہیں جرمن پیٹیاں بھول رہے ہیں جو ان کا قانونی حق بنتا ہے کہ ان کو اے سی ملے ان کو سہولت ملے وہ آلی جیل ان کو نہیں ملے گی کیوں کہ وہ حق اور سچ کی بات کرے وہ صرف ان تو ملتی ہے جو چند لوگیں آتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں اور سر میں آپ کو خوشکبری سنا دو آج ایک اچھی خوشکبری سنا رہا ہوں مگر ساتھی ساتھ یہ بہت کم ہوا ہے مگر یہ بہت کم چھوٹی خوشکبری تھی گئی یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جج حمایو دولاور کے اوپر بہت بڑا ایکشن ہونا چاہیے تھا ان کو صرف او ایس ڈی بنایا گیا ہے جبکہ اس نے جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں اس طریقے کا پاکستان مان رہے نا کہ بہت غلط فیصلہ ہوا اس جج کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے صرف او اوز ڈی بننا چاہیے اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے سر اس کو صدا دے کے جیل میں بیجنا چاہیے بیس پچیس دن ہو گئے ایک شخص کو اس نے جیل میں بٹھا ہوا ایک غلط فیصلہ دیکھ کے اور جل بازی کا فیصلہ دیکھ کے دلت نقاط کے اوپر فیصلہ دیکھے اور کوئی پوچھتے والے نہیں ہیں اور وہ صرف اوز ڈی بنیا گیا ہے ٹھیک ہے آگے آپ کا پوائنٹ ہر کا بندیوں کی ضرورت نہیں سر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو انہوں نے کہا کہ اکتمبر میں آ رہے ہیں اچھا سر یہ اکتمبر میں کیوں آ رہے ہیں سر جبکہ آنا تو ان کو بہت پہلے چاہیے تھا یہ انتظار کر رہے تھے کہ حدیویہ پیپر مل والا جسٹس فائز عیسہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو نواز شریف صاحب آئے ہیں کیونکہ اس کا سارا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوا ہے ہم تو ان کو پتہ جیسے ہم بولیں گے ویسا وہ کرے گا اسی وجہ سے جو یہ آرے اکتمبر کے اندر تھا کہ جسٹس فائز عیسہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس فائز عیسہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس فائز عیسہ کے ساتھ پاس بہت بڑا موقع ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے اور حق اور سچ کے لئے لکھرے رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ وہ حق اور سچ کے حیصلے کرے اور وہ میں پیپر ملکا کر گلتی کی ہے انہوں نے گلتی جو کی ہے اس کا ازالہ کرے ہیں میں بھی آپ کو اچھی خبر سنا رہا ہوں ہلکہ بندیوں کی ضرورت نہیں آپ انتقابات نوے دن میں کرا سکتے ہیں پیپرس پارٹی جب نشستوں میں اضافہ نہیں ہونا تو پھر نئی ہلکہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے یہ شیری رہبان کا کہنا ہے پیپرس پارٹی کیری جلدی الیکشن کرو نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ تہہ ہے یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں عمرتہ بندیال صاحب کو چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل میں خیال آیا بعض افراد کی وجہ سے انصاف کا نظام تباہ و برباد کر دیا گیا شہباز شریف یہ کون باد افراد سر یہ اشارہ عمرتہ بندیال کی طرف ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جس پاکستان کی طرف ہے آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کے موں سے ہم ہم اور بڑی شرم کی بات ہے کہ آج ہم عدالت کی ایک چیف جسس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ او ایش ڈی بنا رہے ہیں ہم بھول گئے اس دن کو کہ آج عدالت پوری پی ٹی آئی بن چکی ہے اور سپریم پیورٹ نے دیکھیں میں اس پر دیکھو کلیر رہے ہیں پوری دنیا کی نظریں ان کے پاس چشمہ ان کا ان کا چشمہ جو ہے نا اس کا نمبر جو ہے نا میری بات سنے گا یہ نامانو والے ہیں اور اس حالات میں میرے ایڈوانی صاحب نے جو بات کی تھی یہ اب دیکھیں ان کے بعد تھوڑا بہت کوئی نام چل رہا ہے نا وہ بھی ابھی ختم ہونے والا ہے کیونکہ ان کے اپنے کرتو ہوتے ہیں ان کے اپنے حرکتیں ایسی ہیں ہم دیکھو ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت پہ بھی نکتہ چینی کرتے ہیں حق بنتا ہے کسی اس کی اوپر ہم ٹھیک ہو گیا ہم انہوں نے تو دیکھیں نا ان کی نانی دادی کاکی بانجیاں مجھ یہ ساری جو جسٹیف جسٹس صاحب کو گہرے بیٹھی ہوئی ہیں اس جب جاتے ہیں ان کو گاڑی تک رخصت کرتے ہیں کہ جی آج آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہونا شام میں ہمارے ہمارے مو نہیں دیکھئے گا ہمارے چہرہ نہیں دیکھئے گا یہ ان کی وجہ سے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر نکتہ چینیاں بھی ہوئی ہیں عدالتوں نے فیصلے بھی جسٹیف کی مہارے میں آپ کے نام سنتے ہیں تو ہم چیرمن پی ٹی اے کا نام سنتے ہیں ہم چیرمن پی ٹی اے کا نام سنتے ہیں اب بھی دیکھیں میری بار سنیں آپ یہ بتائیں شرم کی بات ہے سنیے گا ممکن ہے جب آپ جاتے جاتے کے سامن پی ٹی اے کی سزا کو قلدم قرار دے جائیں پھر آپ کا کیا ہوگا پورے ملک میں ڈنکا بجھ جائے گا پی ٹی اے کا ایسا ہی ہوگا دیکھیں میں بتاؤ ہم نے پی ٹی اے خود ختم پی ٹی اے میری بھائی یہ میرے بھائی جو ہے نا میری بات سنے یہ پی ٹی اے کے علی بے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے آچھا علی بے سے ہم ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے جو جیل میں کتابیں لے اور وہ انگریزی میں جناب ہو جو کل بھابر اوان صاحب کہتے ہو جو انگریزی میں اس نے چوبیس دن کے اندر چوبیس دین کے اندر جس کو خاتم نبیین نہیں آتا ہم اس نے ٹرانسلیش بھی کر لی قرآن کو ہم 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 خدا کا خوف کرو ہم نے سارے عمر سیاست دیکھی ہے پاکستان بنا جمہور کے نام سے یہ پاکستان سب کا حق ہے کہ اس پہ سیاست کریں صحیح لیکن تباہ نہ کریں ملک کو جنہوں نے تباہ کرنے کی آپ نے نوازشیب کی بات کی کہ اکتوبر میں آ رہے ہیں کہ نوازشیب صاحب اکتوبر میں نہیں اگر آ رہے ہیں نا میں میں کہہ رہا ہوں آ رہے ہیں ہو گیا نا فیصلہ اچھا فیصلہ ہو گیا اکتوبر بھی چلائیں گے پوری کمپین بھی چلائیں گے پاکستان کو اپنے پارٹی کو بھی لیٹ کریں گے قائد محترم ہمارے آ رہے ہیں اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہم اب انشاءاللہ جن کے پسینے چھوٹ رہے ہیں انشاءاللہ چھوٹتے رہیں گے اور آپ نے تیسی بات کی کہ تین ماہ کے اندر الیکشن دیکھیں الیکشن تین ماہ کے اندر ہوں گے لیکن اس سے پہلے سی سی کا جو اجلاس تھا اس کے اندر یہی پیپس پارٹی موجود تھی اور قائم مراد علی شاہ صاحب نے اس کے اندر بھاگزہ سائن کی ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن ہوگی ڈی لیمیٹیشن پر انکار کر دیتے ہیں آج اگر ڈی ملیٹی میشن کی اوپر ہم بھی نہیں کہتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں آئین کے اندر سب چیزیں ہوں الیکشن میں آئین کے اندر ہوں آپ کی طرف آتا ہوں آتا ہوں بالکل آتا ہوں اڈوانی صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا ڈالر نیچے نہیں آئے گا سپلائن ڈیمان کا ایشو ہے کاروبار بڑھانے کی ضرورت ہے میں حکومت تاجروں کو کچھ نہ دے سکی سابق وزیر آزم نے یہ کہا ہے سیاست دانوں سمیت کسی کو ملکی حالات کا احساس نہیں جب ملک میں نیب جیسا ادارہ ہوگا وہ ملک نہیں چل سکتا یہ سر شاید خاکان آباسی کہہ رہے ہیں اڈوانی صاحب دیکھیں نیب کا ادارہ تو کافی پہلے بن گیا تھا اور کس میں ہر گورنمنٹ نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے کسی ایک گورنمنٹ کے اوپر یہ بات نہیں آسکتی کہ نیب نیب کو بھی ان کے پاس بھی تو کافی ٹائم تھا پندرہ سولہ مہینہ پی ڈیم کو بھی انہوں نے بھی کوئی خاص پرمیم تو نہیں کی مقصد مقصد کہنے کا یہ نیب کو جو گورنمنٹ آئی ہے اپنے فائدے کے حساب سے یوز کیا ہے اپنی اپنی پولیسیاں جو اس کو امپلیمنٹ کرانی تھی یا جو اس وقت کے اوپو جیسر نے اس کو دبانے کے لیے پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا تو نیب کو ہم کتنی بھی گالیاں دیں کتنا بھی برا بلا کے ہیں نیب کو بنانے والے ہم ہی لوگ ہیں ہماری گورنمنٹ جو بھی سیاسی گورنمنٹ آتی ہے انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے تو نیب کے بارے میں بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر کرنا ہے تو ان سیاستدانوں کو کریں کیونکہ نیب جب بھی بنی ہے مسارف کے طور میں جب بنائی گئی تھی تب بھی کچھ سیاستدان مسارف کے ساتھ تھے جہاولک کو جب گورنمنٹ ملی تھی اس وقت سیاستدان ان کے ساتھ تھے ابھی بھی جو بازوہ اور جو رہائی سریف وغیرہ تھے جو دھرنا ہوا تھا اس میں بھی سیاستدان دوسری سائٹ سے تھے تو کسی ایک ادارے کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز میں سیاستدان کہیں نہ کہیں نبول ہے جب سے آپ ڈکٹر کو گالیاں دیں ڈکٹر پیچھے آرٹیکل سکس کی بات کریں لیکن اس کے پیچھے سپورٹر تو کوئی نہ کوئی سیاستدان تو ہے سیاسی پارٹیوں کے سپورٹ کے بغیر کوئی کام ہوئی نہیں سکتا ابھی بھی یہی ہوا خان صاحب کو اندر کرنے کے لیے یا خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے سپورٹ کس نے کیا جادہ سیاستدان سیاستدانوں نے کیا نواز صریف کو مائنس کرنے کے لیے کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا پی ٹی آئی نے کیا تو یہ خود ان کو اقتدار کی اتنی حوث ہے کہ یہ بغیر اقتدار کے رہ نہیں سکتے بغیر پاور کے رہ نہیں سکتے یہ پاور حاصل کرنے کے لیے ہر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے پانچ سال بعد ان کی خود کی باری آ جاتی ان کو پتا بھی ہے کہ جو آج بور ہیں کل ہم کوئی کٹنا ہے یہ اس وقت تیار ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ پانچ سال تین سال جو دو سال جو بھی ملتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم میریٹ پہ آئی نہیں سکتے ہم کو سپورٹ چاہیے اسٹیبلیسمنٹ کا ان کے ذریعے آئیں گے پھر بعد میں ان کا تھوڑا ووڈ بیک بن جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم سے لے کر بات کی جل فکر علی بھٹو کہاں سے آئے تھے کیا تھا ان کا کریئر ہم آئیو خان کی پارٹ آئیو خان کی کائبینٹ میں آئے تھے نا کسی کی سوٹ بڑا تھے نہیں کہ کہاں سے آئے تھے بات یہ ہے کہ کہ جا رہے تھے کیا کیا میں میں یہ بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے آپ کے بھی دو دوستوں کے چار دوستوں کے جو اچھے نہیں ہوں گے مگر آپ باچت کر رہے ہوں گے نوسرے بھٹو نے ان کی ایک دوستی جو اس وقت اس سے سفارس کی اور آئیو خان کی کائبینٹ میں ہے جل فکر علی بھٹو کو لے آئے جب جل فکر علی بھٹو آئے وزیر خارجہ بن گئے میڈیا میں آئے نام ہو گیا وورڈ بینک بن گیا ہم تو پھر وہ اس کے خلاف ہو گئے اسی طرح نواز صریف کی بھی یہی سٹوری ہم کوئی جانتا نہیں تھا ہم جاولک کے دور میں آئے سپورٹ کیا جاولک نے ان کو ان کا نام بنا وورڈ بینک بن گیا میں ایسا نہ کریں کوئی نہیں جانتا کہ وہ اتفاق فاؤنٹی اور اتنے بڑے بزنس مین تیری کے استقرال کے ٹکٹ پہ یہ ازگر خان کی ٹکٹ پہ یہ کھرے ہوئے تھے کونسلرشیب کا الیکسن پیلی بارار گئے تھے آپ دیٹیل نکالیں باکٹی کرتے ہیں ہاں میں بتا جاولک میں نے ان کو بنایا جاولک بھی تھے جاولک ان کو لے جاولک ان کو لے کر آئے جاولک کے دور میں وزیر خزانہ بنے اس میں جو پیلی گورنمنٹ آئی تھی جو جاولک کی پھر بعد میں یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کی بیساکیوں پہ یہ بھی آئے اس کے بعد پروبلم ان کو کیا ہوتا ہے میں یہ بتاؤں پروبلم سیاستدانوں کا ایکچول ہے کیا یہ آتے جن کی مدد سے ہیں کچھ سے بعد لوگوں کا سپورٹ ان کو مل جاتا ہے یہ وارڈ بینگ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں یہ ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں جو لائے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو چیز بتاؤں ایک جب آپ کو کوئی لاہرہ ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے تو اس کو فارق کیسے کرنا ہے آپ کو اللہ نے جتنی عقل دیئے سامنے بھی اتنی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں جب آپ آ رہے ہو تو یہ سوچ کیا ہو کہ بھئی اس کے ساتھ چلنا ہے اور پھر بعد میں وارڈ بینگ بن جاتا ہے ان کا دماغ چینج ہو جاتا ہے پھر اس سے لگنے جاتا ہے یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا میں اس کو آگے بڑھاؤں گا بڑی اہم پوائنٹ اٹھایا سلیم سلیچواری صاحب ایک تو یہ سوال میں آپ کے پاس بھی آؤں گا اب بہت سارے رہنما آپ پرفارمنس پر بات کریں گے نون لیگ کے سابق وزیرادم شاید کا کاناباسی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ایک سال میں کچھ نہیں کر سکی اب وہ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ لاتے ہیں لائک اسٹابلشمنٹ یا دیگر طاقتور ادارے جن کی سپورٹ میں جب آپ ایک جمہوری حکومت بن جاتی ہے تو ایسی قانون سازی کریں ایک پیج پہ تمام پولٹیکل پارٹیاں ہیں کہ آپ وہ دروازہ وہ باب بند کر دیں یہ کب ہوگا اس ملک میں سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ایڈوانی صاحب نے کہ لاتے ہیں یعنی انہوں نے ایکسپ کیا کہ جو ہے یہاں پہ عوام کے ووٹ کی حیثیت نہیں عوام خالی یہاں پہ مداری ہے جو جاتی ہے ووٹ کے انگوٹھے لگاتی ہے اور آ جاتی ہے عوام کی کوئی وقت نہیں ہے ایسا یہ بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے یہی تک کہے لانے والے جو ہیں وہ خالی یہ نہیں ہے اگر ایک سر اگر اگر باہت مکمل ہوگا ہے مر باہت مکمل ہوگا اس کے بعد میں آپ بڑاٹ کی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو ہے یہ 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 لانے والے خالی یہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اب اس بات کو بھی آپ واضح کریں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی گلامی ساعت تک ہماری اسٹیبلشن نہیں نکلی ہے یہ ایک حقیقت ہے ہمارا آرمی چیف امریکی اشاروں پر ان کی اجازت سے لگتا رہا ہے اس کے اطرف ہمارے جنرل صاحبان نہیں کیا اور آج بھی آپ کسی جنرل سے پوچھیں گے آپ کو اس بات کیا تحضیق کریں ایسا نہ کریں سر میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یہ میری الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ جو میں آپ سے عدا کر رہا ہوں یہ جنرل امرید بول کے ساتھ کیا جس نے برملہ اس بات کی تحضیق کی کہ میں صرف اس لئے آرمی چیف نہیں بن سکا کہ مجھے وہ امریکہ نے اجازت نہیں مجھے آرمی چیف بنانے کی اور یہ تو آن دے ریکارڈ بات موجود ہے اور سر آج بھی بین اول اقوامی سازیشوں کا جو اصل مورا ہے اس وقت نواز شریف صاحب ہے انہوں نے لندن کے اندر میں اسرائیلی جو قومی سلامتی کے وزیر ہیں ان سے ملاقات کی ہے ان کی بیگم سے اور ان سے کیا سبوت ہے آپ کے باس یہ بیٹھا آدم آپ آپ جو بھی کہنے یہ سبوت ہے آپ کے پاس سبوت ہے آپ کے پاس ازام ہی لگا رہے آپ میں سبوت ہے آپ مجھے بیجے میں ہونے آردھا اس طرح کی ملاقاتیں کیسے ہوتی ہیں ابھی جیسے ہمارے شپ تجارت کے لئے پہنچ گئے تھے ہم ہمارے شپ جو یہاں سے اسائل میں تجارت کے لئے گئے تھے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیگر دورمل کی اجازت سے جا سکتے ہیں یہاں سے کس میں کی جرت ہے کہ اس طرح کر سکے بیگر اجازت کے وقت پر تجارتی اجاز لے کے جائے سب یہ یہاں سے لوپول دیے جاتے ہیں لوپول سمجھا جاتے ہیں اس کے بعد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور صرف اس لئے ان کی حمایت کا انہوں نے یقین دیا نہیں کرتا اب یہاں پہ شبہ بیٹھتا ہے یہاں پہ شبہ بیٹھتا ہے سر ٹھیک ہے آگے آپ پہ شبہ بیٹھتا ہے کہ انہوں نے اس ملاقات میں کیا بات کی پاکستان کے خلاف ہی کوئی بات کی آگے 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 میں آپ پھر آتا ہوں آپ کے وقت میں آتا ہوں ایڈورن سا پہلے طرح جواب دے تو پھر میں شاہ صاحب کے پاس جو دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو سر اس کے ایک واضح صدر اور بھی ہے نا ہم سر یہ جو امری کی صفیر نے آپ دیکھ رہے ہیں امری کی صفیر کا جا کے الیکشن کمیشن کے سے ملاقات کون سے قانون کے تحت کی ہے کیا حق بنتا ہے اس کا ان کو پاکستان کے انتخابات کے اوپر بیان دینے دے ہوئے اس کو پاکستان کے اوپر بیان دینا ہے دے ہوئے اس کو وہ صفیر کا تو یہ حق بھی نہیں پہتا ہے کہ اور یہ حق بھی نہیں پہتا ہے کہ بغیر اجازت کسی بھی ادارے کے اندر جائے اور ملاقات کرے کس ادارے نے اس کو اجازت دیتی اور الیکشن کمیشن تو کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جس کے پاس تو اسی ضرورت ہو جس کے پاس اسی ضرورت ہو جس کے لئے وہ گیا ہو سر یہ پاکستان کے معاملات میں کھل ام کھلا مدابعہ آگے آگے آپ کا پاکستان کو کھل ام کھلا مدابعہ کی طرف جو دھکیلا ہوا اور ہماری مادیات جا رہی ہیں بیرو نے مبادعہ جا رہے ہیں پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اس کا ثبوت ہے جی سالی اپنا اپنا سر جب یہ امریکا کے اتنے کھلاف ہیں اور امریکا کے بارے ساہ امریکی عام خلاف نہیں ہے امریکی اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف ہے امریکی عام بہت اچھی ہے امریکی عام سے نہیں ہے مگر امریکی اسٹیبلیشمنٹ پانچ پانچ اسلامی ممالک کو تباہی کر لے کی ذمہ دار ہے اور جنرل کہتا ہے میں نے پوچھا کہ کیوں ٹھیک ہے ابھی میں بولوں آپ نے کہا کہ امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ انوال رہا ہے پاکستانی سیاست وغیرہ صرف یہ آپ تو آج کی بات نہیں ہے میں آپ کی پڑھانی بات کو ابھی میں دلیل سے بات کروں گا جب پاکستان آجا تو پاکستان کو رسیا سے دعوت آئی تھی تو اس وقت یاگت علی خان پرائم منسٹر تھے اور اس وقت ریکوڈ پر ہے کہ محمد علی جینا کے کہنے پر یاگت علی خان نے امریکہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے انوائٹ کرو اور محمد علی جینا نے اس وقت امریکہ سے امداد بھی مانگی تھی پتہ نہیں کتنے عرب یا کتنے کروڑ ڈولر اس وقت مانگی تھی تو پولیٹیسن نے دے ون سے بھلے فاؤنڈر تھے پرسٹ پرائم منسٹر تھے دے ون سے پولیٹیسن نے بھی امریکہ کو انوال سبوت جائے آپ نے میرے سے ثبوت مانگے تو آپ بھی اس کا ثبوت دے آپ بھی اس کا ثبوت دے پہلی چیز تو یہ ہوئی مطلب کہنے کا میرا ہے کہ سیاست دانو دے ون سے جنرلوں پر نہیں باتتا ہتی سیاست دانبی امریکہ کی طرف دے ون سے رکھتے تھے ان کا بھائی کہا جائیں انہوں نے بھی حالی میں امریکہ کے بارے میں بہت بیان دیا تو یہ نے میری گورنمنٹ ہٹانے کے لئے امریکہ نہیں بیان دیا کہ امریکہ کوئی ان کے سفیر یا کسی سے ملے تھے حال میں خان صاحب تو کہا کہ ان کو بولو کہ ان کی آواز میں بہت بڑا دم ہے وہ میرے سپورٹ میں بات کریں حال میں امریکہ یہ تو اس ریکار پر ہے آئیے میں صفت کو آئیے ہیں یہ معاملہ اور سائفر ہے ایک الگ چیز ہے آپ ملا نہیں سکتے امریکہ میں اندر انسانی اس دل کے اچھے ادار موجود ہیں جن میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو حق کہیں گے وہ ناک کو ناک کریں گے وہ ادار موجود ہیں تمام موجود ہیں جنیا 1948 آپ کو سپورٹ آتا ہوں وہ امریکہ کے ادارے اچھے ہیں جہاں امریکہ آپ کے اگہنس کو بات کریں چاہے ہیں جو صحولiiii بات کریں گے ہم چل سے پیدے گا اندر کوئی ضرور جاتے ہیں اندر جانے کی تو چاہی بات کیس ہے اندر الگ بات کر رہے ہیں باہر آگے الگ بات کر رہے ہیں کچھ عرصے پہلے ان کے سیباز گیل وگیرہ وہاں کے سب کانگریسوں سے ملے تھے کہ آپ انٹر فیرنس کر رہے ہیں پاکستان میں نائنصافی ہو رہی ہے امریکہ سے بعد میں لوبنگ بھی کی تھی خان صاحب کے لیے تحریک انصاف کے لیے لوبنگ بھی کی تھی خرچہ بھی کیا انہوں نے تو جب یار جب ایک چیز آپ کہہ رہے ہو کہ امریکہ رونگ ہے ہر چیز میں انول ہے تو آپ کیوں اس سے مدد مانگنے جا رہے ہو آپ اس کے سامنے کیوں کھڑے نہیں رہے جاتے آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری فیورن میں بات کر رہے ہیں کبھی آپ لوبنگ کر رہے ہیں بیچ میں ان کے جو سیباز گیل اور ان کی پوری ٹیم وہاں گئی تھی ان کے کانگریس کے ممبروں سے ملے تھے پھر وہ خلیج زیادہ کیا تھا ان سب سے باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بولے ہماری فیورن میں بات کر رہے ہیں لوبنگ کیوں ہے اتنا پیسہ وہاں کی لوبنگ پر خرچہ کیوں کر رہے ہیں اور دوسری طرف جب آپ دیکھا جب آپ کو پتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے لیے نفرت پائی جاتی ہے یہ بھی دو گیم گھیلتے ہیں دو کارڈے ہیں عوام کے لیے ایسی بات کرو امریکہ کے بارے میں نیگٹیو وارڈ بینک حاصل کرو اور دوسری طرف امریکہ سے بھی کہو کہ ہم کو سپورٹ کریں یہ دو گلہ پن یہ ڈبل اسٹینڈر پاکستان کو یہاں لے آیا ہے وہ خان صاحب جو اندر ہیں ان کا بھی ڈبل اسٹینڈر ہے آپ یہ کہنا جاتے ہیں آپ دوسروں میں یہ کہنا جا رہے ہیں آپ دیکھا ہے آپ اپنی کہیں خان صاحب کو ملتی نہیں تھی مجھے بتائیں جنرل مصرف کو سب سے پہلے ایک سب نہیں کیا ریفرینڈم میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا کیوں ووٹ دیا تھا کیوں ووٹ دیا تھا آپ کیلی پہ چلائیں جب پاکستان میں جنرل مصرف نے ایک سب کر لیا تھا امریکہ کو انوائٹ کیا تھا خان صاحب کا انٹرویو آیا ہے کہ جنرل صاحب کا پاکستان کے پاس کوئی چوائیز نہیں تھی پاکستان نے صحیح کیا امریکہ کو دعوت دیا یہ ان کا حاضر بعد میں انٹی پر ریفرینڈم میں سب سے پہلے امریکہ نے دیا یہ آرد تا کنی چلائی ہے یہ آرد تا کنی چلائی ہے نہیں رہے آپ چھلو جائیں آپ چلائیں کریں لثیم دل کو یہاں چلائیں آپ چلائیں کس کانٹنم باندی باادوی دی اور کیا بادوی مصرف کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا کے نہیں مصرف کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا rede مصرف کو انہوں نے سپورٹ کی آئند کی غلط دیعتا تھا ان کی فیور میں مصرف مصرف کے کلاب نے صبحت پہچکا رنت authentic حالت دکھارا ہوں میں ہے اس کی کوئی کر سن نون لگ است کیا بتانے کے نون لگ لے اس کی حالت ایسار پر کے ایک ایک لئے دھرنی میں بھی یہ نکل آئیے مصرف کی فیور میں ڈھرنا کرنے کا مقصد کیا تھا مونون لگ نے اس کے اوپر ارٹیکل سکتی کاروائی سلوکی تھی تو یہی آگئے تھے یہ جو بات کر رہے ہیں جتنا پروبلم مونون لگ نے جتنا پروبلم پیپرز بارٹی میں ہیں ان میں بھی تنا ہی پروبلم ہے یہ بنا دوت کے دولے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے اگر آپ کو کھانی پراؤں سے پریسطہ بنا کر رہے ہیں کھان صاحب کوئی کیا ہے کھان صاحب نے کیا آپ ایک سیٹ ملتی تھی اچھا نا کتنی سیٹیں مل گئیں کیا دنیا کیا جب بنا دیاں کسی اسی سال میں دھرنا دیا تھا گورنمنٹ نہیں تھی تو بھائی آپ بی کینے کے کام کر رہے تھے جب آپ کا ووڈ بن گیا تو خان صاحب کا دماغ چینج ہو گیا لیکن اب دوبارہ چینج ہو جائے گا دماغ اچھا دی پس علاقی مطالبہ پری پاٹی کی muchos stepping drills کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب میری جماعت اسلامی سراج اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے آپ ملک بھارت چاند پر پہنچ گیا اور ہم سیاسی انتقام سے آگے نہیں نکل رہے ہیں دو سوال تیسرا سوال بجلی کے بلوں میں اضافے پر سبر جواب دے گیا ملک بھر میں شہری سڑکوں پر نکل آئے بجلی کے نرکھوں میں اضافے پر سیاسی جماعتوں تاجروں نے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا بجلی کے بلوں اور اس میں چھپے ٹیکس وصولی کے معاملات عالمی میڈیا تک پہنچ گئے اب عام آدمی گریبان کس کا پکڑے آپ سیاست دانوں کا پکڑے یہ صورتحال ہو گئی جی بلکل بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ الیکشن ہونی چاہیے اور تین ماہ کے اندر ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر ڈیل ایمٹیشن کے لیے جو بات کی تھی تو وہ میرے خواہد سے کسی ایک جماعت میں نہیں کی تھی وہ مکر جائے مکرنے سے ہمیں نہیں ہے انہوں نے جو اس وقت ایکسپ کیا تھا آج اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ تو ان کی پارٹی ہے ان کی اپنی ایک نظریہ ہے ہم تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کم از کم ٹیم کے اندر ڈیل ایمٹیشن کی جائے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ فوری طور پر اس پہ اپنا وقت دے ٹائم دے اور کم از کم جتنا جلتا ہو سکے الیکشن کرائے ہمارا تو یہ یہ تجاویز بھی ہے پھر ہم نے یہ تجاویز بھی دی ہیں جو آج دی ہیں کہ جو نئے نام ہیں الیکشن کے جن کو اٹرس کے وہ بھی شامل کیے جائیں اور بھی مزید ہم نے تجاویز دی ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں الیکشن اپنے ٹائم کے اندر ہو جو آئین اور قانون کا ٹائم ہے ڈیل ایمٹیشن کے لیے بھی تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا جو کابینہ سے پاس ہوا تھا تمام پاکستان کے سی سی نے ان کو پاس کیا تھا تو اس کے اوپر اگر آج کوئی مکرتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے تو وہ تو الیکشن کمیشن جانے اور وہ پارٹی جانے ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے اندر ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے جو ٹائم ہے وہ اگر کسی کو ایک شامل کہہ رہا ہے پڑوس بھارت چاند پہ پہنچ دیا اور ہم ایک دوسرے کو صرف گھسیر کے میں لگے ہوئے میں جماعت اسلامی صاحب کے محترم ہمارے سراج علاق صاحب کی کون سی بات کو میں وہ تو صبح جب اٹھتے ہیں تو کوئی شمال کے طرف دیکھتے ہیں پھر مغرب کے طرف دیکھتے ہیں ان کو تو سمجھی کچھ یہ نہیں آئی کہ میں نے بولا جائے ہیں آپ یہ بتائیں نا آپ یہ بتائیں نا آپ یہ بتائیں نا ایف آئی آر بھی ہو گئی سب ہو گئی جیل بھی چلے گئے محل بھی ہو گئے دیکھے بعد یہ کہ وہ میں آپ کو بتاؤ نا اس وہ اپنے وہ تجاویز دے نا کہ وہ ملک کیسے چلنا چاہیے وہ تجاویز دے نا وہ تجاویز ہے وہ یہ نہ کریں نا کہ کوئی تھانے میں بند ہو جائے اور سراج علاق صاحب کے پارٹی کے لوگ وہاں پہنچ کے ان کو زمانت پر رہا کر کے اس کو ٹرک میں کھڑے کر کے جی نارے بازی کریں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو اس ملک کا حل تمام پولٹیکل لوگ کے پاس ہے پولٹیکل لوگ بیٹھے ہیں پولٹیکل لوگوں کا یہ حق ہے کہ اے اپنے عوام کو ریلیف دلائے چاہے وہ بیجلی ہو پیٹرول ہو چاہے جس جس شبے میں بھی ہو اور بالکل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر عوام سرکوں پر آگئی بلکل آئی ہے دیکھیں نا اس بل سے آپ بھی متاثر ہو میں بھی مدھوانی صاحب بھی ہیں اور ہمارے کسوروار کون عام آدمی گریبان اب کس کا پکڑا ہے تو نگرہ والے آگئے دیکھیں نگرہ اس کا کسوروار سب سے پہلے تو پی ٹی کی حکومت ہے آپ آپ نہیں ہیں اس لئے نہیں ہیں سوا ساکتا ہم نے ہم نے سنیے گا میری تحمل کے ساتھ آپ نے دو بھائیوں کو میرا بڑا ٹیم دیا لیبیٹ کے لئے آپ یہ بتائیں کہ کیا سترہ اور آٹا سترہ میں ہماری حکومت جب ختم کی گئی تھی تو آٹا کیار ایڈ میں تھا ڈالر کیار ایڈ میں تھا پیٹرول کیار ایڈ میں تھا بیجلی کا بل سات روپے انٹ تھا سات روپے انٹ تھا سات روپے انٹ سنیے گا خانے میں اس کے بعد ہم نے بائیس سو کلومیٹر آپ کو موٹروے بنا کے دیا پور پاکستان میں اور موٹروے کے جانے گری بابا جانے گرے ہیں اور چیزیں جو پاکستان کا پروڈیک نہیں کہ اگر ہم نے کردے لیا اس وقت اگر ایک چیز سو روپے میں تھی تو آج وہ پانچ ہزار میں آپ کا وہ کام ہوتا ہے دیکھے نا اوڈر نہیں جاتے نا اوڈر نہیں جاتے نا بیس سال سے بیس سال سے بھی جاتے اس ملک کو واپس اپنے جگہ پر کھڑا کیا اس میں سب سے بڑا فائدہ عوام کا یہ ہوا ان کا ملک بچ گیا ان کا ملک ڈفال سے بچ گیا اس نہج پر لایا کون تھا اس نہج پر لایا کون تھا پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی چیتر سال سے تھی حکم راہ جی نہیں پی چیتر سال میں تو ڈفال پر نہیں کیا نا یہ سترہ میں ہم نے جب چھوڑا تھا نواز شریف نے تو یہ ڈفال تھا کیا کیا ملک میں کاروبان نہیں تھا کیا ملک میں بزنیس نہیں تھا امن امان نہیں تھا کیا نہیں تھا پاکستان میں آپ نے اس کے بعد کیا کیا آپ نے سترہ کے بعد آکے بنی گالا ٹو جاز ٹو اپنا پی ایم آوس اور جاز میں بنی گالا اور اس کے بعد آپ نے ایک گھڑکی کھولی ہوئے اسے آگے کابینے سے خطاب کر رہے ہیں دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ہونے کے باوجود آپ پاکستانی پاسپورٹ کو بہتر کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم دنیا کے چوتھے بدترین پاسپورٹ دیکھیں میری بات سنے یہ آپ پاسپورٹ کی بات سکتے ہیں اب ہم کیسے اس کو بہتر کریں اپنے امیش کو دنیا کیا گا کیا سب بہتر کریں آپ کا تب بہتر ہوگا کہ پاکستان بنایا جمہور نے تھا یہ جمہور اور اس سیاستی پولٹیکل لوگ کا کام ہے یہ تمام پولٹیکل لوگ بیٹھے ہم اور یہ اپنی پولٹیکل سیاست کو پاکستان کی لیے کریں ہم نہ کہ اپنے ذات کی لیے کریں ہم دیکھیں نا میں ابھی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمیں تمام پارٹیوں کو اسے کہ میری بات سنیں ایک سو ایک نمبر پر ہے پاکستانی پاسپورٹ میں بتاؤں آپ کو ہم پولٹیکل جدی بھی پارٹی پیپس پارٹی سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے نظریاتی اختلاف تھا لیکن جب ایٹم دماغے کر رہے تھے تو ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا تمام پارٹیوں کے ساتھ مذاقرات کیے تھے اس کے علاوہ آج بتائیں نا اگر پی ٹی اے کے جو چیرمین ہے انہوں نے سالے تین سال جو حکومت کی پرائم منشٹر تھے ہم تو اس نے کس پولٹیکل آ لیڈر کے ساتھ ملقات کی ہے اس نے تو اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملقات دی کی ہے سنیے گا پاکستان بھی ان کے ساتھ تھی تیر اثر اتحادی ان کے ساتھ نہیں تھی ان کے ساتھ ہوتی نا تو پھر ساتھ ہوتی اگر ساتھ ہوتی نا وہ ہوتی ہم اس کا تو بھڑا بھائی ایک تھا اگلینڈ ہوا وہ پتہ نہیں اگلینڈ سے ہمارے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہوا ہم میں اپنی بات کر رہا ہوں تمام پولٹیکل پارٹی سے ہمارا اتحاد رہا تمام پولٹیکل پارٹی سے ملکی معاملات کی اوپر ہم نے ڈیویڈ بھی کی ہے ملکی معاملات کی اوپر دوبارہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تارہ الیکشن میں ہم اکسیرت لے کے پورے پاکستان پر اپنی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ اس عوام کو ریلیف دیں گے اور جو پہلے دے چکے سنیے گا بیجلی آپ کی نہیں تھی پاکستان میں آپ آج آپ کی بیلی جس حلاقوں کے اندر وہ چوری ہیں اس حلاقوں میں صرف لوٹشیڈ ہے اس کے لئے آپ کی کوئی لیگی ہے سلوہ تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ میں ملک کو پاکستان کی سب پیچھتر سالہ تاریخ کے اندر آپ دیکھ لو سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا گیا ہے اس کے 65 ارب ڈالر کے کرزہ لیا گیا ہے اس دور میں ٹھیک ہے 16 ارب ڈالر سی کے سی پیک کے آئے ہیں صرف سنتے گئے ہیں اور تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر کا جو ہے ان کو اس وقت دنیا میں سستہ تہیل تہل چاہے آپ ماسی مانت کو کون سے آپ نے بھی سالہ تیم کوڑے چاہے سالہ ترام کو کچھ لے گیا جو کار کردگی یہ باتا رہے ہیں ان کو میں ان کے پہلے کار کردگی بھی بھی دیں یہ 110 ارب ڈالر کے قریب جو بنتے ہیں اس کا ملک کے اندر نقصان کیا گیا ہے ماٹر وے کی جو بات کر رہے وہ انہی ڈالروں سے بنے تھے اور انٹرین کی جو باتیں کر رہے وہ انہی ڈالروں سے بنے تھے اس کا خمیز آجکوم بغت رہی ہے سر یہ جو بلوکل کر رہے ہیں اور اس کیша میرے اس میں آگ titر آہ فور پوائنٹ سکس کی جی ڈی بی تھی اس نے لمبا کرزہ لینے کے باوجود فور پوائنٹ سکس کی جی ڈی بی تھی اور جانے کے ٹائم پر نو اور اب ڈالر کے اور کھڈے خودے ہوئے تھے اپنے میں نے اس کو کس دینی اس کو کس دینی اس کو کس دینی اس کو کس دینی ہے سر اس طریقے سے جو انہوں نے ملک کا کھانا خراب کیا اور پی ٹی آئی کے طور کا صاحب ہم دے چکے ہیں آپ کو کیوں آئے تھے پھر اسی لیے آئے تھے جب جیری بھی جب انہوں نے نکالا گیا نہیں جب انہوں نے پہلے تو الیکشن کی انتر تیس سے پینتی سیٹے انہوں نے بجمانی کر کے پی ٹی آئی کی دبائیں بلکل حقیقت ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر حقیقت ہے تاکہ اللونی لگری تاکہ اللونی لگری مزاق تھا وہ تو ایک مزاق تھا تاکہ اللونی لگری گورنمنٹ کے آج ہم جب چاہے کی بیس آئی کی کو بیرونی اشاروں پر کھیج سکے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم گنا سکے سر یہ یہ پلاننگ تھی اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو سولہ عرب ڈالر پر کومی خزانے میں چھوڑ کے گئی ہے ٹی آئی اور جی ڈی بی گروس سکس پوائنٹ پر پنچا ہی تھی ایک سو دس ڈالر کے مقابلے میں نو ڈالر دی اور کیسے سامنے فورم دے لیتے اور یہاں سے سولہ عرب ڈالر جو ان ان کو خزانے میں ملے آج پوچھیں تو امریکہ چین اور ادھر ادھر سے یو اے ای اور سعودی ارب سے میکنے مانگے تاگے کہ پیسے کومی خزانے میں پڑھے ہو اے ای اور پیاں میں ہے کومی خزانے میں یہ باتیں کرے ہیں بڑی بڑی سر چلے ٹی آئی پیم لاس کلاس کلاس سر جب تک یہ اروانی صاحب جیسے لوگ جو ہے نا جک طرف باتیں نہیں کریں گے کب تک جو ہے نے ملک ملک کبھی نہیں آسکتی ہے سر انترہ پر کون سا عبتی ہے ہمیجھے نیوٹرل بات کرتے ہیں اور بعض دفعہ سلپ مار جاتے ہیں سر یہ بتائیں میں ان کو قوم کو حقیقت یہ بھی نون لک کے بارے میں کہ انہوں نے کس طریقے سے معیشت کو لقصاک جائے تو معیشت دانے ان کو پتہ ہونی چاہیے ساری بات سر آپ پہ تو وزن ڈال دیا انہوں نے جاتے جاتے ہیں تو آپ مجھ سے جو سوال کریں گے میں اس کے حساب سے جواب دوں گا سر میں نے جو یہ بات کی ہے آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی تو میں نے پی ٹی آئی سے بات کی کیا کیا ہے آپ کو اس سرکو پہ سفر کرتے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ کو اپنے آپ کو نظر نہیں ہے احبیفوں کے انترانی اپنے کا عباد تکری نہیں بھی 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 بیٹرٰ سن بھی 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 دیکھیں آپ کا کیا سوال کیا ہے یہ یہ کہ performance کس کی بہتر رہی دیکھیں performance دو نوں کی خراب رہی ہے کسی ایک کی بہتر تو دور کی نہ دوں کمیریزن کرے جو اکا پر سارے تین سال سارو چار سال طریق گورنمنٹ تھی کوئی گورنمنٹ کوئی رولز کوئی سسٹم کوئی اکنومک علی یا پاکستان کی کوئی ترقی نہیں بھی یہ ان کی گورنمنٹ میری راہی بھی تو یہی ہے ان کو ملے سوا سال یہ جو کی کر آئے تھے ایک بار بھی جو ابین کو جو گورنمنٹ ملی سوا سال کی ایک بار ایک بات بھی انہوں نے پوری نہیں کی ایک بات بھی بولتے کیا تھے کرتے کچھ تھے ان کا جو مین مقصد تھا کہ اپنے کیس ختم کروالو باقی پاکستان کا کیا ہوتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مجھے بتائیں جو ملک کو کچھ دینے کے لیے آئے ہوں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہوں ان کی کیا نبی نبی لوگوں کی کیبینٹ ہوتی ہے اپنے سارے منیسٹر ہوتے ہیں ان لوگوں نے ان کی آپس کی ان کی آپس کی لڑائی تھوڑے دنوں میں اپنے دیکھا تھا مجھے بتائیں یہ جب ایک سکر آپ بھائی بولنے تھے مجھے دیکھو جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو ان کا مفتہ اسماعیل جو فیسلے کر رہا تھا ان کے ہی منیسٹر تھے نا یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں ہے یہ حاپت میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیتے ہیں یہ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا نقصان کتنا ہوگا مفتہ اسماعیل کس کا منیسٹر تھا نونگی کا ایسار درک ان کے تھے نونگی تھے یہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ مجھے چانس دو مجھے چانس دو جو اپنے اپنے اپنی پارٹی کے اندر لڑتے ہیں جو اپنے اپنی سیٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پہ مجھے لگا ہے مفتہ اسماعیل کی پولیسی میں کیا خرابی تھی کچھ بھی نہیں تھی اس وقت کے جو جو ڈیسیجن لینے تھا وہ لے رہتے ہیں انہوں نے کرنے تھی یہ تو خود جو اپنی پارٹی میں جو ایک نہیں ہے جو اپنی پارٹی میں نہیں ہے وہ ملک کے لیے کیا ڈیلیور کریں بارے میں کامی اور سیاستدانوں کے بارے میں بات ہی بیکار کو کرتے ہیں یہ بشاریں خود کے بھی نہیں ہیں سراجالکھ صاحب کو بات کی بارے سراجالکھ صاحب برے fui اس لیے لگتے ہیں کہ انہوں نے اٹھان سو ارب ڈالر کی کرپشن کو لس بیان کی ہے کہ کس نے کتنے کی کرپشن کی ہے برے اپنی سراجالکھ صاحب کو لگے بارے کی بات ہوگا ہے سراجالکھاں کا اپنی پارٹی میں بات ہوگا ہے سہے چیز بتائیں یہ کرپشن کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے سمپل سی بات ہے آپ باتائیں مجھے ایک پارٹی پاکستان میں بتائیں جو اپنے کینڈیڈیٹ کا خرچہ کھد ہوتھا ہوتا ہے جب کینڈیڈیڈیٹ خود بھی کرو رہ بیس کرو فچاس کرو رہ بھی کرو رہ بھی کرو خور کھر پچیس پچیس کروڑ خرچہ جو کینڈیڈیٹ پچیس پچیس تیس تیس کروڑ خرچہ کرے گا پھر آپ اس سے اسپیک کرتے ہو کہ وہ کرپسن نہیں کریں گے وہ آتے ہی سی لیے اپنے بیزنس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے بلک منی کو امید کے ساتھ کے میرا اچھا دعوت رہ مجھے سانجن صرف اجازت دیجئے ملاقتوں کے نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ